محافظ قاری محمد مبشر صاحب نے محبت نامہ پیش کیا میں نے وعدہ کیا اللہ رسول کے فضل و کرم سے میں اور آپ سب یہاں حاضر ہیں میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری حاضری قبول اور منظور فرمائے اور جتنی گھڑیاں ہم یہاں بیٹھے رہیں اللہ رب العزت یہ لمحے ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنا دے آج کی یہ ببرکت محفل جن بچوں نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا ہے ان کے عزاز میں ان کے آنر میں تقریب سعید کائنے کا دو رہا ہے بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ بچے اور ان کے والد ہیں کہ جن کے بچوں نے قرآن مجید ناظرہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے میں انہیں بسط مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جس کاری صاحب نے انہیں پڑھایا ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں قرآن مجید اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے ہمیں قرآن مجید کے قریب کر دیں ہمیں قرآن مجید پڑھنے والا بنا دیں پہلے تو ہم تلاوت ہی نہیں کرتے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس محفل سے اٹھ کر جائے نہ تو ہمیں اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ آیات کی تلاوت کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو قرآن مجید قرآن رشید کا ترجمہ جو کنز الایمان ہے وہ ہم پڑھیں قرآن مجید پڑھنے والا عزت نے جو ہمیں میسج دیا ہے یہ کتاب جو ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے رب ذوالجلال نے اتاری ہے اس میں لکھا کیا ہوا ہے ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے یہ ہمیں پتا چلے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اتنی عظیم کتاب ہے اور اتنی ببرکت کتاب ہے کہ اللہ رب العزت جلل جلالہو نے اسی کتاب کے آغاز میں اور اس کتاب کے کوئی بھی تفسیر اٹھائیں آپ کو ان حروف کا معنی نہیں ملے گا ان حروف کا ترجمہ نہیں ملے گا کہ علف لام مین کا ترجمہ کیا ہے نیچے لکھا ہوگا یہ حروف مقتعات ہیں کیا مطلب کہ ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں یہ صرف سورہ البکرہ کے شروع میں نہیں ہے قرآن مجید کی کموں بیش بیس سے اوپر سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں کہیں الف لام را ہے کہیں نون ہے کہیں قاف ہے کہیں تاہا ہے کہیں یاسین ہے تو اس طرح کے جو حروف ہیں علماء اور احفاظ کرام جانتے ہیں کہ ان کو حروف مقتعات کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی بات ہے کہ رب نے علف فرما کر کیا فرمایا لام کہہ کر کیا فرمایا مین کہہ کر کیا فرمایا یہ خدا جانتا ہے یہ میرے مصطفیٰ جانتا ہے اچھا جو میں آپ کو بات اس کرنے والا ہر حدی سے پڑھ حضرت جبریل لے کر آئے علف لام مین جب کہا نا علف تو حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا جب وہ نے حلس کیا نا لام تو حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا اور جب جبریل نے حلس کیا نا مین ہی تو میرے آقا نے فرمایا میں سمجھ گیا تو حضرت جبریل عمین علیہ السلام ہاتھ پانکے کڑے ہو گئے حلس کی سیادہ سورہ سترہ کا مقیم تو میں ہوں وحی لے کر آنے والا میں ہوں رابعہ کے رازوں سے تو واقف میں ہوں اور سارا قرآن میں آنے والا ہوں یا رسول اللہ باقی جتنا قرآن ہے وہ میری سمجھ میں آگیا ہے یہ علف لام مین مجھے سمجھ میں نہیں آئے آپ کو سمجھ آگئے میرے کریم نبی نے فرمایا یہ میرے اور رب کے درمیان راز کی باتیں ہیں شاکساتی فرماتے ہیں کہ ہم میانے عاشق و باشوق رمزیز ہم کرامن کاتبی کا خبر میں کہ کچھ عشق اور محبت میں عاشق اور ماشروق آمنے سامنے بیٹھے ہونا تو ان میں کچھ ایسے اشارے ہوتے ہیں اور ایسے راز ہوتے ہیں کہ جو عاشق اپنے ماشروق کو کرتا ہے اور ماشروق اپنے عاشق کو کرتا ہے وہ دونوں راز اور اشاروں میں کنائوں میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہوگی ہے اس کا معنی دنیا کا کوئی عالم نہیں جانتا اس اس لام مین کا معنی دنیا کا کوئی مفتی نہیں جانتا اس لام مین کا معنی دنیا کا کوئی محقق کوئی مدبرس کوئی محجتہید نہیں جانتا ہاں جسے رسول اللہ کی بارگاہ سے علم کی خیراب مل جائے وہ اس کا معنی جانتا لیکن ملے گی حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے تو جو حضور کے علم پر معذر اللہ کوئی اتراز کرے کہ حضور علیہ السلام کے علم پر کوئی تکڑی لے کر ترازو لے کر بیٹھ جائے اب اسے پیغام دینا چاہتا ہے کہ اے قرآن پڑھنے والے ذرا رکھ اور رکھ کر پہلے میرے مصطفیٰ کی علم کا اتراف کر پھر میرے قرآن کی قلاوت کا آغاز کر حریف لا امین آغاز فرمایا ذا لکل کتاب لا رعی وفی فرمایا جس کتاب تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کتاب ہماری تک آئی ہمارے پیارے آگا پر ناظر اس کتاب کا رب ان آئیٹوں میں تعارف کرا رہا ہے فرمایا جس کتاب تو پڑھنے لگے پہلے اس کے بارے میں سمجھو یہ ہے کیا فرمایا ذا لکل کتاب لا رعی وفی اس کتاب میں شاک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے شاک اور شبہ کی کوئی گنجائش دوریا کی کوئی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر میں کتابیں پڑھیں ہوگی یا جا کر دیکھ رہے ہیں آپ جب اس کا فرق اڑھ لیں گے پہلا یا دوسرا پہلے تطیب ہوگی پھر فریصت ہوگی اس کے ساتھ ایک مرکہ لگا ہوگا لیچے لکھا ہوگا کہ نوٹ وہ مصنف کی طرف سے ہوتا ہے یا ناشر کی طرف سے ہی جملے ہوتے ہیں بلتے جلتے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے اس کتاب میں کوئی گلتی نہ ہوگا اس کتاب میں گلتی پروف ریڈنگ کی ہم نے بڑی کوشش کی ہے لیکن لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی گلتی رہ جائے آپ اس گلتی پر اطلاع پائیں تو مہربانی ہوگی آپ کی دارے کو یا مصنف کیوں پہ اثر کر رہا تھا قرآن کی اثر انگیزیاں لوگوں کے دل منفر کر رہی تھی اور قرآن کا نور اجالے کا تقسیم کر رہا تھا تو اس وقت انہوں نے مقا میں جہاں اور بے شمار ساتھ شکینا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہاں ایک ساتھ شکیے کی کہ یہ کہہ دو کہ یہ عرابہ کا کلام نہیں ہے مازاللہ یہ رات وہ گڑھتے رہتے ہیں اور صبح اٹھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ عرابہ کی طرف سے آیا ہے یہ اعتراض کر دیا قریش مرکہ نے میرے کریم آتا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور یہ کہا کہ یہ عرابہ کا کلام چھوڑی تنس میں جو چاہوں یہ عرابہ کا کلام نہیں ہے یہ حضور کا خود کلام رات کو یہ جھوڑتے ہیں اور صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جب مکہ کی گلی محلے اور چوکوں اور بزاروں میں یہ گروپو کرنا شروع ہو گیا تو میرے رب نے فرمایا محلوب تو نے جواب ان کا کوئی نہیں دینا اس ان کا جواب میں خود آسمانوں سے ناظر فرماؤں اور یہ قرآن و عقیس میں یہ تعریض ہے کہ پہلے انبیاء کرام پر جتنے بھی اعتراض ہوئے ان کی ذات پر رب نے فرمایا کہ میں اعتراض کا جواب اے پیارے نبی مجھے سکھا دیتا ہوں لیکن جواب تو نے خود دینا ہے لیکن جب باری آئینا میرے اور آپ کے پیارے آقا کی جب باری آئینا رحمت اللہ العالمین آقا کی تو حضور علیہ السلام کی ذات ارامی پر جتنے بھی اعتراض ہوئے رب نے فرمایا علم ہے گزر گئے وہ وقت گزر گئے جب پہلے انبیاء کرام پر اعتراض ہوتے تو وہ خود جواب دیتے پہنوں کو لیکن اے حبیب تجھ پر اعتراض ہوگا جواب رب آسمانوں سے ناظر فرمائے اس کی ایک مثال لفظ کرتا جائوں حضرت سیدہ امور مومنین صدیقہ ایک آئینا حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ مدینہ کے منافقوں نے اعتراض کیا تو رب سلجلال محبوب علیہ السلام کو فرما رہا ہے حبیب تم نے جواب نہیں دینا عائشہ کی تحارت کا اعلان رب قرآن میں سورہ نور کی دس آیتیں ناظر برقا کے شانِ مصطفیٰ شانِ صحابہ تو یہاں بھی اعتراض ہوا حضور علیہ السلام کی ذات پر قریشی مکہ کے کافر کہنے لگے کہ یہ رب کا کلام نہیں آئے یہ خود جھوڑتے ہیں معاذر کا اور صبح اٹھکے کہا دیتے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے اب جب یہ اعتراض ہوا تو رب نے اس کا جواب کی ہر شروع سے ناظر فرمایا اور وہ جواب کیا تھا رب زلجلال نے فرمایا اِن کنتم فی ریب من ما نزلنا علی عبدنا فَقْتُو بِسُورَةٍ مِنْ اِسْتَئِينَ اے قریشیو اے مکہ کے سرداروں اے کافروں تم روز یہ باتیں کرتے ہو کہ یہ قرآن رب کا کلام نہیں ہے اچھا رب کا یہ چیلنج ہے اِن کنتم فی ریب من ما فرمایا اگر تمہیں شک ہے کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے تو پھر تم بھی عربی ہو تمہاری زبان بھی عربی ہے تمہارا شہر بھی عربی ہے تمہارا ملک بھی عربی ہے اور یہ قرآن بھی عربی ہے میں پھر کہنے لکھا ہوں تم بھی عربی تمہاری زبان بھی عربی تمہارا معاشرہ بھی عربی عربی میں بلے بس جوان ہو گئے ہو تم تمہیں اپنی فساد کو بلاوت پڑھ بڑا ناز ہے تم کسیدیں پڑھتے ہو تو صبحوں سے چام کر دیتے ہو شام سے صبحوں کر دیتے ہو اور بڑے بڑے کسیدیں پڑھتے ہو تم بڑے بڑے زبان آبر خدیم ہے تمہیں ایسا کرو فاق تو بسورت ممش لہی قرآن کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ اس لیے کہ تم بھی عربی ہو قرآن بھی عربی ہے اب رب نے کھلا چینل دے دیا اور فرمایا اکیرے نہ جانا فرمایا جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں جتنے بھی تمہارے خدیم حدیب شائد زبان آور ہیں فرمایا سب کو ایک اچھا کرنے اور قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ اب کیا ہوا ابو جہلیٹ کمپنی کو جب یہ قرآن کا چیلنج دیا گیا میرے قریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو پنجابی سے کہے ہیں کہ کان سٹ گئے ہیں کان سٹ گئے ہیں اور کان سٹ کے اب کیا کہیں پہلے تو ہوایی باتیں کرتے تھے نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے خود جوڑتے ہیں اب تو رب نے چیلنج دی ہے تم بھی عربیوں بنا کے نہ ہو ایک صورت اب ان تاریخ میں ہے مقاعدہ اب ان چال نے میٹنگ بلائی بڑے بڑے ختیم حدیم زبان آور شائر قصیدہ پڑھنے والے آپ عرب کے جاہلیت کے قصیدے اٹھا کر دیکھیں آج کی طرح سے نظامی کے نساب میں ان کے قصیدے پڑھائی جاتے ہیں اتنی عربی بولا کرتے تھے وہ لیکن قرآن جیسا ایک لفظ نہیں بنا سکے عربی تو جوڑ لیتے لیکن قرآن جیسی فصاحت و بلاغت اس میں نہیں تھی بلہ حر تھک آر گئے اب اب جاہر کہہ لگا چھہرو میں نے ایک چند جملے بنایا لیکن کو سنو یہ قرآن کے مقابلے میں میں بیش کرتا ہوں چنانچہ اس نے سورہ انقاریہ قرآن مجید کی یہ سورہ انقاریہ کے مقابلے میں اس نے چند جملے بنایا اس نے کہا الفیل فیل عربی زمان میں ہاتھی کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں ہاتھی کو اس نے قرآن مجید کی سورہ انقاریہ کے وزن پر یہ جملے بنانے کی کوشش کی اور کہنے لگا الفیل وملفیل وما ادرات وملفیل ہاتھی اور کیا ہے ہاتھی تمہیں کیا خبر کے ہاتھی کیا ہوتا ہے جب وہ یہ لفظ بنا رہا تھا نا چملے چوڑ رہا تھا تو گلی سے ایک ساتھ ساتھ کی بچی گزر رہی ایک ساتھ ساتھ کی بچی گزر رہی تھی اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا دستک تھی بیٹک کا دروازہ کھلا اس نے کہا انکل میں اپنی زمان استعمال کر رہا ہوں ابو جہان کو مقاتب کر کے کہا انکل آپ یہ لفظ قرآن کے مقابلے میں لائے رہے ہیں کہ ہاتھی کیا ہے ہاتھی تمہیں کیا خبر کے ہاتھی کیا ہے وہاں تو رب فرما رہا ہے ان قاریہ کانوں کے پردوں کو چیمے مانی ومن قاریہ تمہیں کیا خبر کہ وہ قاریہ کیا ہے وما ادرات عمل قاریہ تمہیں کیا خبر کے قاریہ کیا ہے رب تو قیامت کی آنے والے ہونا کیوں کو بیان کر رہا ہے تو اس نے جب یہ جملے بنائے تو ساتھ ساتھ کی بچی اس نے دروازہ کٹ کٹا کے کہا آپ اتنی ایرہ پھیلیاں کر رہے ہیں کہ ہاتھی کیا ہے ہاتھی تمہیں خبر کیا ہاتھی کیا ہوتا ہے انکل میں بتا دیتی ہوں ہاتھی یہ ہوتا ہے جس کی سون بڑی دنبی ہوتی ہے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں اور جسم بہت بڑا ہوتا ہے اور تو کہا دنیا کو چکر دے رہا تو اس نے سارا پروگرام تھپ کر دیا اور قرآن کا یہ چیلت قیامت تک باقی ہے فرمایت تم ہرگز لا بھی نہیں سکے قرآن جیسے چند جملے اور قیامت تک لا بھی نہیں سکتے تو پھر ایسا کرو قرآن کے دامن سے برستہ ہو جاؤ قرآن کے مقابلے میں جو آنے والے لوگ تھے رب نے ان کا مو روزِ عزل سے بند کر دیا اور کب اب تک بند ہے اچھا بات پڑی تبجل سننا قرآن مجید قرآن رشید میرے لبی قریم علیہ السلام کے بے شمار موجزات میں سے ایسا بوجزہ ہے جو قیامت تک زندہ ہے جو قیامت تک زندہ بوجزہ کوئی بھی بندہ قرآن مجید کی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا کے پیامت تک نہیں ناصر تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے اس فیٹن کے مار سورہ القوسر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے بچو آپ کو اردی القوسر تبی پاک علیہ السلام نے یہ چمڑے کے ٹھوٹڑے پر لکھا کے نا قابے کے دیمار کے ساتھ لٹکا لی اور چینل لکھ دیا فرمایا جس کو شاکت ہو نا قرآن مجید میں وہ ان تین جملوں جیسے کوئی جملے بنا کے میں آئے چھے ماہ تک وہ چمڑے کا ٹھوٹڑا جس پر سورہ قوسر رگی تھی وہ قابے کے ساتھ لٹکی نہیں کسی کو مجال نہیں ہے کہ تین جملے ایک شایر ہوا ہے ہرم کا بہت بڑا لبیر شایر ہوا آیا اس نے دیکھا کہ یہ تین جملے لکھتے ہوئے ہیں تو اس نے آگے لکھ دیا ماہازا قرآن البشر ماہازا قرآن البشر اب بزن تقریبا چاروں کا ایک ہی ہو گیا اینہ آتینہ کن کھو سر فسل لرب کون ہر اینہ رہی ہے اور نور تقسیم ہو رہا ہے چوتھے جملے کا کوئی ربط اور جوڑ نہیں بنتا بزن تو بن گیا ہے اس نے آخری جملے کو انڈر لائم کیا خط کشیتا الفاظ آپ آتے ہیں نا خط ایک لگیل ہے جی اس پر اور آگے لکھا کہ پہلے تین جملے کو کسی انسان کے نہیں لگتے چوتھا جملہ کسی انسان کا ہی لگتا ہے یہ ہے قرآن کی عظمت اور قرآن کا نور کہ قیامت تک میرے نبی کریم علیہ السلام کا زندہ اور اگلی بات سنی اور قرآن مجید کے ساتھ جو بھی تانلک جوڑ لیتا ہے پھر اس کو دنیا اور آخر میں اللہ نسمت نے عطا فرما لیتا قرآن مجید کے ساتھ تانلک کس طرح کا جوڑا جا سکتا کس کو بان کر رہی دلو شریف پڑ قرآن مجید کے ساتھ آدم کس طرح کا جوڑا جا سکتا ہے ایک ہے قرآن مجید کو پڑھانا اور ایک ذمہ داری ہے ماں باپ پر کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں اب ان تینوں کے بارے میں نبی کریم علی اسلام کے تین فرامین آپ کی فرمت پر رکھنا چاہتا ہو جو قرآن مجید پڑھاتا ہے استاذ قاری حافظ اس کے مالے میں نبی کریم علی اسلام نے فرمایا تم میں سے ایک شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے لوگوں کو سکھاتا ہے یہ کس کا منصب ہوا پڑھانے والے استاذ کا حضور نے فرمایا سب سے بہتر تم میں صرف وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور آگے پڑھا رہا ہے اور دوسرے نمبر پر فرمایا من قرآن اب جو ماباب ہیں قرآن مجید اپنی اولاد کو پڑھاتے وہ خوش نصیب ماباب میں سمجھتا ہوں اس دور میں جو ماباب اپنی اولاد کو قرآن پڑھا رہے ہیں ان کو میں ست بار مبارک بار پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جب ہمارے انگلیش علوم نے اور دوسرے سکول اور کارلنج کے علوم نے ہم نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی کتنی اہمیت دی آپ جانتے ہیں کہ بچے کو سکول چھوڑ کے آتے ہیں بچے کے سکول کی فی صدا کرتے ہیں کتاب کتاب اس کی ساری ضروریات اس کی بردی اس کا اچارہ سارت جو سٹیٹس ہے کو سارت خائم رکھتے ہم بچے کو سکول بیجتے ہیں اچھی بات ہے بیجنا چاہیے اپنی اولاد کو علم سکھانا چاہیے لیکن جو علم دین اور دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیاب کرے گا اس کے لئے ہمارا رویہ بڑا عجیب ہے اس کے لئے ہم بچے کو یہ ہمارا حال ہے حقیقت ہے اس سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا اور ہم بڑی کہتے جا سبارہ پڑ اچھا چھوٹی ہوگی خیر لیکن ٹویشن سے چھوٹی نہیں ہوگی سبول سے چھوٹی نہیں ہم کراتے وہاں پیسے دیں کہ پڑھاتے ہیں جہاں تاری صاحب اعلان کرتے کہ بچے مسید دے پیجھ دے ہو ناظرہ قرآن مجید پڑھایا جائے گا لیکن اعلان بھی کرنے کے باوجود بچے نہیں آتے لیکن اے مسلمان تجھے خبر ہی نہیں کہ قرآن کتنی عظمتیں عطا کرتا نبی پاک صاحب اعلان صلی اللہ نے فرمایا مشکار شریف کے دیس من کرا القرآن وعملہ بی معفی ہے پل ویس بال اللہ تاج جن یوم القیاب دو احسن من دو شمس فرمایا جس ماں باپ نے اپنے اولاد کو قرآن پڑھایا چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو اور قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے پھر اس پر عمل کرے تو میرے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو بنایا جائے گا اور ان کے سر نور کے تاج پہنائے جائیں گے کتنی چمک ہوگی اس میں وہ نور کے تاج اس میں چمک کتنی ہوگی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ہو احسان من دو شمس اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی اور لوگ پوچھیں کہ کیا یہ اوریاں پروٹوکول بزن عشر میں دیا جا رہا ہے تو رب آج بچہ قرآن پڑے تو دھر ماں باپ کو مبارک پھلتی لوگ مٹھائی کے ڈبے دے کے آتے رشتے دار مبارک دیتے اور وہ سوٹ پیش کرتے ہیں بلا تشویع و بلا مثال اپنی اولاد کو قرآن پڑاؤ دن رب تمہیں تاج پہنائے گا اور ایسے تاج پہنائے گا کہ ان کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں ان کا فائدہ انسان کو مرنے تک ہوتا ہے اس کے بعد ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن قرآن کا عرم لیکن برس کی انسان کی شکہ ہوتی ہے جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس وقت بھی قرآن پڑا ہوا یا پڑا یا ہوا قبر میں بھی فائدہ دیتا ہے میں آپ کے سامنے کروایہ کرنا چاہتا ہوں تفسیر نور بیان کے حوالے سے رامہ اسم ائی حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ خوت ہو گیا اس کی بیوی حامیلہ تھی تین چار سال کے بعد اس نے اس بندہ بڑا گناہ گار تھا اور قبر میں مسلم سل اسے عذاب ہو رہا تھا روز فشتے مار دی تین چار سال سال کے بعد ایک دن عذاب روک گئے عذاب جنت کی بہار میں نجد ہو گئی اب آپ بھی احرام ہوگئے وہ بندہ بھی احرام ہوئے یاد یہاں میں نے عمل تو کیا کوئی نہیں کہ میرے جہنم کا فیصلہ جنت میں بدل دیا یہ احرام ہو کا کچھا مالک یہ میرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے من سے عذاب اٹھا دیا تھی تیرے ہاں تیرے مرنے کے بعد بچہ فیدہ ہوا وہ تین چار سال کا ہوا تو تیری بیوی آج اسے لے کر مکتب میں گئی ہے اور مدرسے میں داخل کرا کے اس قائلی ساہم اسے قرآن پڑھا دو تو اس نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس استاذ نے تیرے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے دنیا کا پہلا سبق دیا ہے اسے جو رب زل جلال نے فرش تو مجھے حیاء آتی ہے کہ اس کا بچہ دنیا میں بیرا نام لے رہا ہے اور میں جہنم میں اسے عذاب دوں فرش تو اس کا عذاب روک کر اس کو جنتی لباس پہلا دنیا کے جتنے بھی علوم میں اس کا فائدہ صرف ظاہری زندگی تک ہے لیکن دین کا علم قرآن کا علم جو پڑھایا ہوگا اس کا فائدہ تمہیں آخرت میں قبر میں بھی ملے گا کہتے نام بچہ جا کے ہاتھ اٹھائے گا تو دعا تو مانگے گا سورت بات آتی ہوگی تو دعا مانگے گا جنازہ تب پڑے جب جنازہ آتا ہوگا مسجد میں مقتب میں اپنے بچے کو جب قرآن پڑھایا ہوگا تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں ملے گا اب پڑھنے والے قرآن سن لو جو قرآن جا رہے ہیں یہ بھی خدا کی مخلوق ہے یہ وہ جا رہے ہیں جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں تو میں کیا خبر کہ ان کی اللہ رسول کی بارگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے جو دین کے طالب میں اور میں ارز قرآن پیامت کا دل ہوگا تو اللہ کریم جلدہ جڑا رہو جس بچے نے قرآن مجید پڑا حفظ کیا یاد رکھا اس کو بڑائے گا اور فرمائے گا اے بیٹے اے اے بندے کی درہ تو قرآن پڑ اور جنت کے درجے چڑھنا شروع کر دیں اور بڑے چہر شہر کر قرآن کی تلاوت کر جنت کے سیڑھی چڑھتا جہاں پر ناس ہوگی وہ تیرا محل اور مقام ہوگا اور فرمایا جس نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا تو قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ اے حافظ تمہارے خاندان میں وہ دس بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے جن پر جہنم اپنے عملوں کی وجہ سے وہ جہنم ہو چکے ہیں اب سب جائیں اور جا کر اپنی شفاق سے جن پر داخل کر محل تو میری آپ سے دست بستا گلائش ہے آپ کے ذریعے آپ کے تو بچے آئے ہیں آپ کے ذریعے سارے امت مسلمہ سے یہ گلائش ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کے قریب نہ ہو ضروری نہیں کہ تم مولوی بناؤ قرآن تو پڑھاؤ نا مولوی نہ بناؤ نہیں بنانا لیکن قرآن پڑھاؤ گیا تو انشاءاللہ عزیز قرآن کی اتنی برکتیں ہیں یہ قرآن دین بھی دیتا ہے قرآن دنیا بھی دیتا ہے قرآن آخر میں بھی موجے ہوں گی اور عشر میں بھی موجے ہوں گی تفسیر نائمی میں مفتی آمد یاد نائمی رحمت اللہ تعالی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن نے فرمایا اے سلیمان تین چیزیں میں بتاتا ہوں ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لو وہ تمہیں دے دی جائے حکومت لے لو مار لے لو یا علم لے تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چوز کر لو وہ تمہیں عطا کر نہیں جائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے علم عطا کر دیں مجھے علم عطا کر دیں رب نے ان کو علم دیا پھر اپنے فضل پھر اپنے فضل سے ان کو مار بھی دیا یعنی علم بندے کے پاس ہو اور وہ بھی قرآن خائن ہو اللہ اکبر حضرت سلیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا کرتا تھا جناب میں بھوکا ہوں کھانا نہیں ہے آج گھر میں راشن نہیں ہے حضرت مجھے راشن دے دیں خانہ دے دیں پیسے دے دیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی روزان اسے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے ایک مرتبہ وہ آیا تو آپ کسی اور اس نے قرآن بڑھنا شروع کر دیا قرآن سیکھنا شروع کر دیا کافی دن گزر گئے تو حضرت عمر فاروق رستے میں کہی ایک دفعہ اسے ملے فرمایے یار پو اس سے کر گیا ہے ناراض ہو گیا ہے آتا نہیں ہے اس نے کہا جناب آپ نے جہاں بیجا ہے وہاں کمی کوئی نہیں ہے رب نے مجھے مالا مال کر دیا ہے اب قرآن کے دامن سے میں مبستہ ہوا ہوں تو رب نے میری دنیا بھی بدن دی ہے اور میری مواشی حالات کو بھی تبدیل کر دیا تو اس لیے صاحب یہ لفظ یہ بات یہ سوچ یہ نظریہ غلط ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا لیا تو بچہ کھائے گا کہاں سے بچہ پیئے گا کہاں سے الحمدللہ ہمارے ادارے میں تقریبا نوے طلبہ پڑھتے ہیں اور تین بکت کا کھانا بھی کھاتے ہیں اور ریائش کیوں کے پاس جتنے بھی دینی مدارس ہیں ہمارے سانگلہ ہند اور گرد و نوہ کے جا کر پوچھ رہے الحمدللہ وہ بچے کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں اور جب معاشرے میں آتے ہیں تو ایک اچھا شہری بن کے آتے ہیں اور ایک سکھرا ایک نکھرا ہوا کیمتار لے کر وہ آتے اور وہ آکر کہاں کھڑے ہوتے ہیں پچھری سب میں کھڑے نہیں ہوتے وہ جب مدر سے قرآن پڑھ کے بچہ آتا ہے نا تو پھر وہ آکر موسیلہ امامت پر کھڑے ہوتا دنیا میں اس کا عزاز ہے تو قبر میں اس کیا باتیں ہوگی اور حشر میں اس کا عزاز کیا ہوگا میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ ضرور نہیں کہ بچے کو مولوی بناو بچے کو قرآن ضرور پڑھانا جتنی اہمیت تم دوسرے علوم کو دیتے ہو میں تو یہ کہتا ہوں آلہ تعلیم آسد کرنے کے لئے ہمارا بچہ قالب جائے آلہ تعلیم آسد کرنے کے لئے ہمارا بچہ بیرون بھلک جائے گا بچ ٹھیک ہے جانا چاہیے لیکن یہ جو لفظ بول رہے ہیں آلہ نہیں یہی بولنا اس لئے کہ آلہ تعلیم صرف قرآن کی تعلیم ہے آلہ تعلیم صرف قرآن کی تعلیم اور قرآن جو سب سے آلہ افضل اللہ رب العالمین نے ہمارے قریم آقا صلی اللہ وآلہ پر